بسم اللہ الرحمن الرحیم تین ادوار قرآن میں جید چونکہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام پر نازل فرمایا تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کہا میں خود لے رہا ہوں میں نے ہی نازل کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ہم نے اس کو اس ذکر کو اس نصیت کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کیسے کی اس کی حفاظت کے ایسے بے شمار عزیم انتظامات کیے کہ قرآن مجید جب سے نازل ہوا اس وقت سے لے کر کہ آج تک بلکہ قیامت کی صبح تک اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک آئت ایک ایک حرف بلکہ ایک ایک نکتہ بھی محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا اس کے لئے انتظامات اللہ نے کیا کیے اللہ رب العزت نے کیسے ترتیب دلوائی جو کہ قرآن مجید آج تک محفوظ ہے اس کے بارے میں جو علماء نے لکھا ہے وہ اس کے حفاظت کے تین دور ہیں آپ کے سامنے جو لکھا ہوا نظر آرہا ہے حفاظت قرآن کے قل تین دور ہیں یعنی تین طرح سے قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا گیا جن میں سے پہلا دور خود عید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا حضور علیہ السلام نے اپنے دور میں اس کی حفاظت کے انتظامات کیے پھر حضور علیہ السلام کے بعد عید صدیقی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے دور میں اس کی حفاظت ہوئی پھر اس کے بعد تیسرا دور عید عثمانی سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ عنہو کا دور ہے ان کے دور میں بھی قرآن مجید کی حفاظت و تدوین ہوئی اب اس کی تفصیل کیا ہے سب سے پہلے ہم پہلے دور کے اندر آتے ہیں عید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی حفاظت کے بنیادی طور پر دو طریقے ہیں جو کہ مختلف کتابوں میں لکھے ہوئے ہمیں ملتے ہیں دو طریقوں سے یعنی قرآن مجید کی حفاظت ہوئی ایک کو کہا جاتا ہے صدری حفاظت یعنی سینے میں محفوظ کرنا صدر سینے کو کہتے ہیں یعنی سینے میں محفوظ کرنا قرآن مجید کو مکمل یاد کرنا حفظ کرنا اپنے سینے میں محفوظ کرنا اور دوسرا کتابی حفاظت کتابی کہتے ہیں قرآن مجید کو لکھنا اور اس کو جمع کرنا لکھوانا جمع کروانا ترتیب دینا اس کو کتابی حفاظت کہتے ہیں زبانی یاد کرنے کو حفظ کرنے کو صدری حفاظت کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں پہلے دور میں پہلا دور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا عید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور علیہ السلام نے اپنے دور میں قرآن مجید کی حفاظت کے چار طریقے اپنائے جو کہ مختلف کتابوں میں لکھے ہوئے ملتے ہیں چار انداز حضور علیہ السلام نے اپنائے کہ قرآن مجید کو جس سے محفوظ بھی کیا جا سکے جمع بھی کیا جا سکے وہ چار انداز کون سے ہیں نمبر ایک قرآن مجید کو لکھوانا یہ پہلا طریقہ تھا نمبر دو قرآن مجید کو زبانی یاد کروانا یہ دوسرا طریقہ تھا نمبر تین حضرت جبریل امین کو سنانا رمضان المبارک میں یہ تیسرا طریقہ تھا اور چوتھا قرآن مجید کی اخکامات پر عمل کرنا اور عمل کروانا یہ چار طریقے حضور علیہ السلام نے اپنائے جس سے قرآن مجید کو بہترین انداز میں لکھا بھی گیا اور اس کو یاد بھی کیا گیا اب ہم آتے ہیں جو پہلا طریقہ ہے قرآن مجید لکھوانا قرآن مجید لکھوانے کا آغاز جب ہوا قرآن مجید سے پہلے وہی اتری جب تو اس وقت شروع میں جب اسلام میں لوگ داخل ہوئے صحابہ بنے تو ان سارے مسلمانوں میں ان سارے صحابہ میں صرف سترہ لوگ ایسے تھے جو قرآن مجید کو لکھنا جانتے تھے جو کاتب تھے لکھنے کا فن جانتے تھے ان کی تعداد ابتداء اسلام میں سترہ تھی اور دوسری بات اس وقت مکہ مکرمہ میں یا پورے عرب میں قاغذ نہیں تھا لکھنے کے اسباب لکھنے کے وسائل موجود نہیں تھے کیونکہ لوگوں کو لکھنے کا شوق نہیں تھا ان کے حافظے اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ ان کو کبھی لکھنے کی ضرورتی پیش نہیں آئی تھی اب قرآن مجید اترنا شروع ہوا تو لکھوانے کی باری آئی تو لکھنا کا جو فن جانتے تھے ان کی تعداد صرف سترہ تھی ان سترہ صحابہ اکرام سے حضور علیہ السلام نے لکھنے کا آغاز فرمایا ان سے لکھنے کا آغاز کیا تو کس پہ لکھا جاتا تھا اس وقت یا تو پھر خجور کے چلکے پہ لکھا جاتا تھا یا پھر چوڑے پتھروں پہ لکھا جاتا تھا یا پھر جنوروں کے چمڑے کو خشک کر کے اس کی اوپر لکھا جاتا تھا اور یا پھر اوٹ کے شانے کی چوڑی ہڈی پر قرآن مجید لکھا جاتا اب حضور علیہ السلام نے ان سترہ صحابہ کو پابند کیا ہوا تھا کہ تم میں سے دو چار ہر وقت میرے ساتھ موجود رہو کیونکہ حضور سفر پہ جا رہے ہیں کبھی بزار میں جا رہے ہیں کبھی اپنی ازواج کے پاس ہیں تو جہاں بھی جا رہے ہیں قرآن مجید وہاں اتر سکتا ہے اس لیے حضور علیہ السلام نے دو چار صحابہ کو پابند کیا ہوا تھا کہ وہ لکھنے والے ہر وقت ساتھ موجود ہوں جب بھی کوئی آیت اترتی حضور علیہ السلام خود نشاندی فرماتے اس آیت کو فلان دو آیتوں کے بعد اس آیت کو فلان دو آیتوں سے پہلے فلان صورت کے بیچ میں لکھ دو اس طرح صحابہ اکرام اس کو لکھتے یہ تعداد پھر صحابہ کی کاتبین کی بڑھنے لگی شوق پیدا ہوا صحابہ نے وہ کتابت سیکھنے شروع کی لکھنے کا فن سیکھنا شروع کیا تو آخر میں جا کر جو محدثین نے لکھا ہے کاتبین میں وی کی تعداد سترہ سے شروع ہوئی تو ان کی تعداد پھر بڑھتے بڑھتے بیالیس تک پہنچے بیالیس کاتبین وی یہ قرآن مجید لکھتے تھے حضور علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق چمڑوں پر کبھی پتھروں پر کبھی پتوں پر اور کبھی اونٹ کے شانے کی ہڑیوں پر لکھتے تھے اور ایک صندوق رکھا ہوا ہوتا تھا وہ لکھ کر کے وہ نسخیں وہ اس صندوق کے اندر جمع کرتے جاتے یہ تھا پہلا طریقہ قرآن مجید کو لکھوانا اس کے بعد دوسرا یاد کروانا اب یہ یاد کروانا یعنی قرآن مجید کو حفظ کروانا باقی بہت سارے صحابہ اکرام جو اسلام میں آ چکے تھے وہ جو لکھنا نہیں جانتے تھے وہ حضور علیہ السلام سے سنتے پھر آپس میں ایک دوسرے کو دو چار پانچ دفعہ سناتے پورا قرآن وہ آیات جو اتر چکی ہوتی وہ ان کو یاد کر کے اپنے سینوں میں محفوظ کرتے جاتے اس طرح قرآن مجید لکھا بھی جا رہا ہے اور قرآن مجید ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کو زبانی یاد بھی ہو رہا ہے ان کے سینوں میں محفوظ بھی ہو رہا ہے اس کے بعد ایک تیسرا طریقہ جو کہ جبریل امین کو سنانا اس سے کیا مراد ہے بہت ہی اہم طریقہ حضور علیہ السلام نے یہ اپنایا قرآن مجید کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے قرآن مجید جو نزول اس کی مدت نزول ہے نازل ہونے کی مدت ہے وہ تقریبا بائیس سال پانچ مہینے اور چودہ دن لکھے گئے ہیں کہ قرآن مجید بائیس سال پانچ ماہ اور چودہ دنوں میں نازل ہوا تو اس طرح حضور علیہ السلام نے یہ طریقہ اپنایا تیسرا طریقہ کہ ہر سال رمضان میں ایک سال رمضان میں جب آغاز ہوا نزول قرآن کا پھر اگلے سال رمضان جب آیا پورے ایک سال میں جتنی صورتیں نازل ہو چکی تھی وہ حضور علیہ السلام نے رمضان المبارک میں ساری حضرت جبرائیل امین کو سناتے تھے صحابہ اکرام بیٹھ جاتے لکھے ہوئے نسخے پاس ہوتے وہ ان کو دیکھ کر کے کوئی غلطی ہے تو اس کی تسیح کرتے جاتے جنہوں نے یاد کیا ہے وہ یاد کرنے میں کوئی اگر غلطی ہے تو وہ اس کی تسیح کرتے جاتے اس طرح پورے رمضان میں نازل شدہ سارا حصہ قرآن مجید کا حضرت جبرائیل کو سنایا جاتا پھر اگرے سال رمضان میں دو سالوں کا جتنا پورا کل نازل ہو چکا وہ سارا سناتے تیسرے سال میں پورا تین سالوں کا نازل شدہ سناتے اس طرح یہ بائیس سال پانچ مہینوں کے اندر تئیس رمضان المبارک بنتے ہیں اور حضور علیہ السلام نے جب مکمل ہو چکا قرآن مجید پورا ہو چکا اس کے بعد جو آخری رمضان میں جبرائیل امین تشریف لائے تو حضور نے پورا قرآن مجید دو مرتبہ حضرت جبرائیل امین کو اونچا اونچا سنایا تو گویا کہ اس طرح تئیس یا چوبیس مرتبہ حضور علیہ السلام نے ہر سال رمضان میں جبرائیل امین کو قرآن مجید سنایا صحابہ نے بار بار سنا تصحیح کی اس طرح یہ بڑا عظیم عمل تھا بڑا عظیم طریقہ تھا جس سے قرآن مجید کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی غلطی کوئی شک رہ جانا یہ بالکل محال اور ناممکن ہو گیا قرآن مجید اس طرح ساتھ ساتھ محفوظ ہوا اور چوتھا اور سب سے اہم طریقہ جو آپ علیہ السلام نے اپنایا فوراں وہ تھا عمل کرنا اور عمل کروانا جو آیت اتری اس میں جو حکم ہے عمل کرنے کے بارے میں حضور علیہ سلام صحابہ کو آیت سناتے صحابہ لکھتے یاد کرنے والے یاد کرتے پھر حضور علیہ السلام اس پر عمل کر کے ان کو دکھاتے اور صحابہ اکرام بھی حضور علیہ السلام کو دیکھ کر فوراں اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تو خلاصہ اس پہلے دور کا یہ نکلا کہ پہلا دور جو تھا تدوین قرآن کا وہ حضور علیہ السلام کا دور تھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی حفاظت کے چار طریقے اپنائے تھے قرآن مجید لکھوانا قرآن مجید یاد کروانا قرآن مجید جبریل امین ان کو ہر سال رمضان میں سنانا اور عمل کر کے صحابہ کو اس پر عمل کروانا اس طرح حضور علیہ السلام کے دور میں پورے کا پورا قرآن مجید بہت سارے صحابہ نے یاد بھی کر لیا اور پورے کا پورا قرآن مجید مختلف ہڈیوں پر مختلف ٹکڑوں پر چمڑوں پر وہ لکھ کر کے اس کو محفوظ کر دیا گیا یہ تھا پہلا دور قرآن مجید کی حفاظت اور تدوین کا پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں دوسرے دور کی طرف آتے ہیں تدوین قرآن کا دوسرا دور عید صدی کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے اب ان کے دور میں کیوں دوبارہ ضرورت پڑی قرآن مجید کو جمع کرنے کی یا لکھنے کی لکھا جا چکا ہے محفوظ ہو چکا ہے سینوں میں آ چکا ہے پھر دوبارہ سے لکھوانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو اس کی طرف کیا ہے ذرا اس کی طرف توجہ کرنے کی بات ہے ایک جنگ ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جس کو جنگ یمامہ کا نام دیا گیا یمن کے اندر رہنے والے مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف صحابہ اکرام کا لشکر بھیجا گیا جنگ یمامہ ہوئی اس ایک جنگ یمامہ کے اندر بارہ سو صحابہ شہید ہو گئے بارہ سو صحابہ کی شہادت ہوئی جب ان میں دیکھا گیا تو سات سو قرآن مجید کی خفاظ اور قاری تھے جو ایک ہی غزوے میں ایک ہی جنگ میں جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے جب یہ صورت پیش آئی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ رائے دی یہ مشورہ دیا کہ امیر المومنین ہمارے پاس قرآن مجید کتابی شکل میں ایک بھی موجود نہیں ہے ہمیں یہ لازمی کتابی شکل میں قرآن مجید لکھوانا چاہیے اس طرح تو قرآن مجید ضائع ہو جائے گا لیکن حضرت ابو بکر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا عمر آپ کی بات آپ کا مشورہ بڑا اچھا ہے لیکن ابو بکر وہ کام کیسے کر سکتا ہے جو کام حضور علیہ السلام نے نہیں کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اسرار کرتے ہوئے فرمایا امیر المومنین حضور کے دور میں ایسا واقعہ بھی تو پیش نہیں آیا اتنی زیادہ شہادتیں بھی تو نہیں ہوئیں اگر اس طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید ضائع ہو جائے گا ہمارے پاس کتابی شکل میں جمع شدہ ایک نسخہ بھی قرآن کا موجود نہیں ہے پھر حضرت ابو بکر کو شرح صدر ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے سیونٹی فائیف پچھتر افراد کی ایک صحابہ کی کمیٹی بنا دی جس کمیٹی میں پچیس مہاجرین صحابہ کو شریک کیا اور پچاس انصار صحابہ کو یہ پچیس افراد کی کمیٹی بنا کر حضرت زیاد بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو اس کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا کیونکہ حضرت زیاد حضور علیہ السلام کی موجودگی میں قرآن مجید کی کتابت کرتے تھے قرآن مجید لکھتے تھے حضور علیہ السلام ان سے بڑے خوش تھے بڑا اعتماد تھا اس لیے ان کو بلا گلا کر کے کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا انہوں نے انکار تو کافی کیا لیکن بلاخر کہا اے امیر الممنین اگر آپ مجھے یہ حکم دیتے کہ عود پہاڑ توڑ کر کے لے آو تو میں اس کو اپنے لیے آسان سمجھتا یہ کام بڑا مشکل ہے بڑا بوجل ہے قرآن مجید کو جمع کرنا بارال انہوں نے اس کو آمادگی اس پر ظاہر کی اور پھر یہ کمیٹی ان کے حوالی کی گئی پچہتر افراد کی کمیٹی بنی اب جب کمیٹی بن گئی تو پھر حضرت زیاد بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سے طریقے اپنائے قرآن مجید کو جمع کرنے کے مختلف طریقے جن میں سے سب سے پہلا جتنے اسلامی شہر تھے جن جن شہروں میں اسلام نافذ ہو چکا تھا وہاں پر اعلانات کروائے مساجد میں یا بندے بیج کر لوگ بیج کر اعلانات کروائے اور اعلان میں کیا کہا جس جس کے پاس قرآن مجید کی جتنے بھی لکھے ہوئے نسخیں موجود ہیں ہڈی پر چھلکے پر چمڑے پر جن جن کے پاس لکھے ہوئے قرآن مجید کی نسخیں موجود ہیں وہ سارے کے سارے نسخیں وہ جو ہے مسجد نبوی میں جمع کروائیں وہ مدینہ طیبہ لے کر کے آئیں یہ ان کا پہلا سٹیپ تھا حضرت زیاد بن ثابت کا اعلانات کروا کر کے سب سے پہلے تمام قرآن مجید کے نسخیں جمع کروائیں جب سارے نسخیں جمع ہو گئے تو حضرت زیاد نے دوسرا سٹیپ کیا اٹھایا حضرت سعید بن آس رضی اللہ عنہ بہت اچھے قرآن پڑھنے والے تھے اچھا لہجہ تھا اچھی آواز تھی ان کو قرآن مجید کے ان نسخوں کی املا کے لیے ان کو مقرر کیا گیا اب ان کی ڈیوٹی لگی ایک ایک نسخے کو اٹھا کر اس کی املا کریں گے سارے صحابہ موجود ہوں گے اور شرط یہ رکھی تھی کہ کوئی بھی نسخہ جب تلاوت ہوگا حضرت سعید تلاوت کریں گے تو اس آیت اس نسخے کے اوپر اس اڈی یا اس چمڑے پر لکھی ہوئی ان آیات کی تصدیق ان کی سچائی کی گوائی کم سے کم دو لوگ دیں گے تب وہ آیات وہ نسخہ قبول کیا جائے گا ورنہ وہ ریجیکٹ یعنی وہ مسترد کر دیا جائے گا اس طرح حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ ایک ایک نسخہ اٹھاتے اس کی آیات لکھی ہوئی جو ان تلاوت کرتے بیسیوں صحابہ ہاتھ اٹھاتے جی جی یہ آیات ہمارے پاس بھی موجود ہیں یہ ہمیں یاد ہیں یہ ہم نے لکھی ہوئی ہیں یہ اس طرح یہ دوسرا طریقہ املا والا اپنایا گیا کئی دن کے محنت اور مشکت کے بعد اس کام میں کمیابی ہوئی تمام کے تمام نسخوں میں جب املا مکمر ہو چکی اب اس کے بعد پھر دو لوگوں کی گواہی کے ساتھ جب تمام نسخوں کی تصریح ہو چکی اب اس کے بعد اب کتابی شکل میں لکھوانی کی باری آئی تو اب صحابہ اکرام کو وہی کاتبین ویوی موجود تھے اور وہی سیونٹی فائل پچھتر افراد جو موجود تھے اب ان سب نے لکھ کر کے پہلی دفعہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کیا یعنی کاغذ کی اوپر لے کر کے آئے ہڈیوں سے اٹھا کر ان چمڑوں سے اٹھا کر ان پتوں اور پتھروں سے قرآن مجید کو قرآن مجید کو قرآن مجید کو کتابی شکل دی گئی اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلی مرتبہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا اور اس کی بنیادی وجہ جو بنی وہ جنگ یمامہ یمن کے اندر وہ جنگ یمامہ مسلمہ قضاب کے خلاف ہوئی اور اس میں سات سو حفاظ اور قرآن کی شہادت وجہ بنی اس وجہ سے انہوں نے قرآن مجید کو لکھوایا اس طرح اس دوسرے دور میں یعنی عید صدیقی میں پہلی مرتبہ قرآن مجید کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ کتابی شکل میں لکھ کر کے جمع کر دیا یہ دو دور مکمل ہوگے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگرے سبق میں ہم تدوین قرآن کا جو تیسرا دور عید عثمانی ہے حضرت عثمان کے دور میں قرآن مجید کی تدوین پر کیا کام ہوا کیا ضرورت پیش آئی انشاءاللہ اگرے سبق میں اس پر بات ہوگی والسلام علیکم